ناظرین یہ ہے وہ پرچم جو کہ پاکستان کے صوبے پنجاب میں ستنہ جلائے کی شام زورو شور سے لہر آیا ہے پنجاب میں ہونے والے زمنی انتخابات جن کی ہائپ گزشتہ ایک ڈیڑھ ماہ سے ہی کریئٹڈ تھی بالآخر کل ان انتخابات کے نتائج سامنے آ گئے ہیں اور ان نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف بیس میں سے پندرہ سیٹس پر کامیابی سمیٹتی نظر آ رہی ہے ماہ اپریل کے وسط سے ہی پنجاب میں ایک سیاسی اور قانونی بہران برقرار ہے مگر اس بہران کے باوجود بھی حمزہ شہباز بطور وزیر اعلیٰ ایک عرصے سے فنکشن کر رہے ہیں مگر اب جب ستنہ جولائی کو بیس نشستوں پہ ہونے والے انتخابات کے نتائج سامنے آئے ہیں تو حمزہ شہباز صاحب کی اس حکومت کو جو کہ سیاسی اور قانونی پیچیدیاں اپنے اندر رکھتی تھی اس کو بھی ایک ڈینٹ ملا ہے ذرا بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خوان صاحب کی کہ انہوں نے اس پورے انتخاب میں کیا عجیف کیا ہے کہا جاتا ہے کہ لاہور مسلم لیگ نون کا گڑ رہا ہے مسلم لیگ نون کے تمام بڑے رومہ جنہیں ہم پارٹی کی قیادت میں اہم ترین رولز اسائیند دیکھتے ہیں یقینا کسی نہ کسی صورت میں وہ لاہور یا تخت لاہور سے منسلک رہے ہیں سترہ جولائی کو ہونے والے پنجاب کے زمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے چار میں سے تین سیٹوں پہ کامیابی سمیٹی ہے یعنی پچھتر فیصد نتائج یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کو ان کے گڑ سوبائی دار الحکومت لاہور میں ہرانا یہ ایک ایسی اچیومنٹ ہے جو کہ پاکستان میں اس سے پہلے بہت کم سیاسی فریکین نے اچیو کیے پھر اگر اس فضاء کی بات کر لی جائے جس میں یہ انتخاب منعقد ہوا ہے تو اس میں کہیں یہ بازگشت بھی سنائی دی گئی تھی کہ مسلم لیگ نون ریاستی مشینری کو استعمال کر کے کہ ان انتخابات کو اپنے حق میں ڈائیورٹ کرنے کے لیے متحرک ہے یہ الزام جہاں عمران خان صاحب کی طرف سے لگایا گیا وہیں ایک اور الزام بھی پورے کے پورے سسٹم پہ عمران خان صاحب کی طرف سے آئیت کیا گیا اور وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی غیر جانبدار نہیں ہے اور مسلم لیگ نون کی حمایت کرتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ عمران خان صاحب نے مسٹر ایکس اور مسٹر وائے کا ذکر کرتے ہوئے بھی اس طرف اشارہ دیا کہ ان انتخابات میں مسلم لیگ نون کو جتانے کی حد تل مقدور کوشش کی جا رہی ہے تو اس پوری فضاء میں عمران خان صاحب کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا مسلم لیگ نون جیسی مضبوط حقائی کو شکست دینا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان زمنی انتخابات میں 75 فیصد نتائج کا اپنے حق میں آنا یہ ایک ایسا منظر ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بڑی خوشی سے دیکھے گی اور اسے کھلے دل کے ساتھ اکسپٹ کرے گی ساتھی ساتھ یہ قیادت یہ بھی سوچے گی کہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب جن واقعات کے نتیجے میں اس وقت کے وزیر عظم عمران خان صاحب کو اقتدار سے ہٹایا گیا اب تین ماہ گزرنے کے بعد سترہ جولائے کی شام پاکستان تحریک انصاف ریکارڈ ساز پتہ سمیٹنے میں کامیاب ہوئی ہے ان تین ماہ میں پاکستان کی سیاست نے بہت کچھ دیکھا ہے جہاں اس عرصے میں چہروں پہ سے نکاب اترے ہیں وہیں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پورے کا پورا پاکستانی سیاسی نظام کس قدر بے وقت ہے اور کس طرح اس پورے عرصے میں بے توکیر ہوا ہے مگر اس سب کے باوجود بھی اسی تین ماہ کے عرصے میں یہ اشارہ بھی ملا ہے کہ اب بھی اس نظام میں عمران خان صاحب جیسے آنسٹ ڈیڈیکیٹڈ اور کمیٹڈ شخص کی جگہ موجود ہے یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ نو اور دس اپریل کی درمیانی شب جن واقعات نے عمران خان صاحب کو ڈپریشن میں مبتلا کیا ستنہ جولائے کی شام پیش آنے والے پنجاب کے زمنی انتخابات نے اس عمران خان کو پاکستانی سیاست میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا ہے اور ایک قدم آگے جا کے یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ آپ نے اس شخص کو ہٹا تو دیا تھا مگر آپ اسے ہرا نہیں سکے ہیں مگر آپ کو پاکستانی ساکتانی 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 موسیقی